حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کی خدمت میں ماہ زیقات میں اتوار کے دن سنڈے کے دن جو نماز یعنی یک شمبے کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے چار رکعت جس کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے گناہ معاف ہوتے ہیں والدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں اولادوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں روزی میں اضافہ ہوتا ہے مشکلات سے نجات ملتی ہے ایمان پہ موت آتی ہے بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں وہ نماز یہ ہے کہ ماہ زیقات کے اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن یک شمبے کے دن چار رکعت نماز ہے دو دو رکعت کر کے یہ چار رکعت نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یہ ہوگی کہ نماز پڑھتا ہوں میں ماہ زیقات کے اتوار کے دن کی چار رکعت نماز دو دو رکعتیں کر کے قربتًا إِلَاللہ اللہ اکبر آپ کہیں گے اور اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں گے تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلول اللہ وحد کا سورہ اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے یہ ایک پہلی رکعت میں اس طرح سے پڑھیں گے اسی طرح سے دوسری رکعت بھی آپ پڑھیں گے اسی طرح سے تیسری رکعت بھی آپ پڑھیں گے اسی طرح سے آپ چوتھی رکعت بھی پڑھیں گے لیکن یاد رکھئے گا ازان و قامت آپ کو نہیں کہنا ہے دو دو رکعت کر کے آپ کو پڑھنا ہے دو رکعت پڑھ لیں گے سلام پھیڑ لیں گے پھر آپ کڑے ہوں گے اور پھر آپ یہ نیت کریں گے کہ ماہ زیقات کے اتوار کے دن کی دو رکت جو میں نے ابھی چار رکت میں سے دو رکت نماز پڑھ چکا ہوں اب دو رکت اور پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ اللہ اکبر اور جو میں نے طریقہ بتایا اسی طرح سے آپ ان دو رکتوں کو بھی تمام کریں گے اور تمام کرنے کے بعد جب آپ کی چاروں رکتیں مکمل ہو جائیں گی تو آپ مسلح پر بیٹھے ہی بیٹھے ستر مرتبہ استفراللہ واتوبو الیے کہیں گے کتنی مرتبہ ستر مرتبہ استفراللہ واتوبو الیے اور پھر ایک مرتبہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علی العظیم اور اس کے پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے جو میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا آپ اسے دورہ لیجے گا وہ دعا جو ہے مختصر سی دعا ہے اسے آپ پڑھ لیجے گا میں ابھی آپ کی خدمت میں اسے بھی پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی و ذنوبہ جمیع المؤمنین والمؤمنات فَإِنَّهُ لَا يَخْفَرُ ذنوبہ اللہ انتا موسیقی موسیقا موسیقی